خاتین و حضرات آج ہم بات کریں گے تصوف اسلام کی فلسفیانہ اور نظریاتی جہد کو کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان کا تعلق جب مالک کے ساتھ استوار کرنے کے لیے اس کی نفسیات کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ تصوف ہوتا ہے خاتین و حضرات تصوف کا سلسلے کی جو تاریخ ملتی ہے وہ سب سے پہلے شروع ہوتی ہے تو تویسے کرنی سے یہ سنتیسویں ہجری کا دور تھا اور اس کے بعد جو شروع کے دور کے لوگ ہیں ان میں حضرت حسن بسری کا نام بھی لیا جاتا ہے اس کے بعد صوف نے ایک سکول کی شکل کبھی افتیار نہیں کی اور اس کو ایک فلسفے کے طور پر لوگ سمجھتے تھے اور پڑھتے تھے اور خشیتِ الائی کو صوف کا حصول سمجھا جاتا تھا حضرت با یزید بستامی کا جنید بغدادی کا سہر بن عبداللہ تستری کا عمر بن عثمان کا کہ ان لوگوں نے اس دور میں یہ پیغام دینا شروع کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کے فقہ کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان کے باطن کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور باطن کو اپنے علم کا مرکزیں نگا بلائے ابھی بھی صوف کو باقردہ سکول کی شکل نہیں دی گئی تھی اور اس کے بعد چوتھی پانچویں اور چھٹی سری ہجری میں صوف کو ایک علم کے طور پر پڑھایا جانے لگا اور اس کو دنیا میں دیگر علوم کے ساتھ اس کا مشاہدہ بھی کیا جانے لگا چوتھی اور پانچویں سری کے جو صوفیات جو زیادہ مقبول ہوئے اور جن کے صوف کی جو علم ہے اس نے دنیا میں ہمیشہ اپنا اثر رکھا ان میں پہلا نام ابو طالب مکی کہاتا ہے آپ کی کتاب قوت قلوب دنیا میں سب سے مشہور ہوئی عبداللہ حروی کا نام دوسرے نمبر پہ آتا ہے ان کی کتاب مناجات تھی اس کے بعد آتا ہے عزت عثمان علیہ جویری آپ کی کشف المحجوب مشہور ہوئی اسی دور میں ابو قاسم کشری کے رسالہ کشری جو ہے وہ مغرب کے بازاروں میں ملا کرتے تھے اور لوگ ان سے نفسیات کا علم سیکھتے تھے اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا چھٹی صدی میں جب صوف نے بھاقائزہ سکول کی شکل اختیار کی کتابیں لکھی گئی اور ان کتابوں سے لوگوں نے استوادہ حاصل کر کے اس پہ تحقیق شروع کی ان میں سب سے بڑی کتاب اور اہم کتاب سب سے پہلے منظر عام پہ اب عزت امام غزالی کی آئی جو کہ حیائے علوم کے حام سے مشہور ہوئی اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی فتوالغائب اور اس کے بعد مویدین ابن العربی کی فسوس اور حکمہ اور فتوات مکیہ کا نام لیا جاتا ہے اس کے بعد حضرت شاب الدین عمر سوروردی کی کتاب عوارو المعرف کا نام لیا جاتا ہے اور اس کتاب میں انہوں نے نہ صرف کہ صوف کی مختلف جہتو سے انسانوں کو روشناس کر بایا بلکہ ساتھ ہی خانکائی نظام نہیں دیا اس خانکائی نظام کو دینے کے بعد چھٹی صدی حجری کے بعد صوف باقاعدہ سکول آف تھارڈ بن گیا اور مختلف سکولز دنیا میں رونما ہوئے جن میں پہلا سلسلہ، سلسلہ چشتیا، سوروردیا، قادریہ اور نقشوندیا سامنے اور ان لوگوں نے دنیا میں موجود اسلام کی فکر کے اندر فکہ کے ساتھ ساتھ علمی جہد کو باطن کے علم کے اوپر بھی توجہ دینے پر مرکوز رکھا اور کہا کہ انسان کا تعلق مالک کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ اس کی روح کا بھی ہوتا ہے اور روح کو انسان کس طریقے سے مالک کے ساتھ جوڑ سکتا ہے کس پہ روشنی نہ لیں